کسی بھی ایکوپنٹ کے جو وائرنگ کنیکشنز ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹن رہتے ہیں اور خاص طور پر جب انورٹر ایکنیکشن کی بات آتی ہے تو اس میں بھی امپورٹنسی بڑھ جاتی ہے تو اگر آپ ٹیکنیشن ہیں یا پھر آپ ایک عام یوزر ہیں تو وائرنگ کنیکشن اگر غلط ہیں کسی بھی صورت میں جو پی سی بھی ہے یا یونٹ ہے وہ اچھے سے کام نہیں کرے گا اگر کسی بھی وجہ سے آپ سے وائرنگ کنیکشن جو ہے وہ غلط ہو بھی جاتے ہیں تو بعض دفعہ یونٹ جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد اس کا جو لائف سیکل ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور کم ہونے کی وجہ سے پھر اس میں پرابلم شروع جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ اس وقت ایک یونٹ پڑا ہوا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایفن کا ایرر آ رہا ہے لیکن یہ پی سی بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس میں ایفن کا ایرر آ رہا ہے اب یہاں پہ situation کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ outdoor آپ دیکھ رہے ہیں تو outdoor کے اس position پہ دیکھیں blue wire لگی ہوئی ہے two جو ہے یہ green wire لگی ہوئی ہے تو یہ neutral ہوتی ہے اور three جو ہے وہ black wire لگی ہے تو یہ black کے ساتھ black ہی لگائی گئی ہے یہ signal wire ہے اب جو main electric ہوتی ہے اس کا role جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ crucial ہوتا ہے خاص طور پہ inverter air connection میں ہیں جہاں پہ کہ serial signals جو ہیں وہ indoor اور outdoor generate کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ communication کے لیے پھر وہ serial signals کو use کرتے ہیں ہمارے پاس اس وقت یہ دیکھیں line ہے اور یہاں پہ proper line نہیں آئے گی اور اس کو ہم neutral پہ لگا دیں گے اور neutral کو line پہ لگا دیں گے تو یہ ایک غلط practice ہے اس سے کیا ہوگا کہ بعض system میں جو ICs use کی جاتے ہیں وہ پھر اس چیز کو detectر ہی ہی کر پاتے کیونکہ جو communication circuit ہوتے ہیں ان میں اس چیز کا بہت زیادہ عمل داخل ہوتا ہے اگر یہ الٹا ہو جائے گا تو پھر signal جو ہیں وہ proper generator نے بند ہو جائیں گے اگر generate ہوں گے بھی تو کیا ہوگا کہ مجبوری میں وہ system کام کرتا رہے گا اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ اس کا communication کا error ضرور ضرور اس unit میں آئے گا تو اب یہ unit ہمارے پاس یہاں پہ پڑا ہوئے ہیں اب جب اس کو میں نے کھولا ہے تو تب مجھے سمجھ آئی کہ یہاں پہ کیا mistakes جو ہے وہ کسی بھی technician سے یا کسی بھی ایک installer سے ہو سکتی ہیں اب یہاں پہ سب سے پہلے جو mistake start سے ہو جاتی ہے وہ اس کی main line ہے اب کیا ہوگا کہ اگر آپ نے یہاں پر بھی system ہے الٹا کر دی ہے line کی جگہ neutral لگا دی ہے neutral کی جگہ line لگا دی ہے تو پھر ایک بڑا مسئلہ ہے اب اس طرح کے بہت سوچیز جو ہیں وہ market میں available ہوتے ہیں ان کو میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس میں mistake کیا ہے اب اس کو میں نے کھول لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ blue wire جو ہے وہ زیادہ use کی جاتی ہے ہمیشہ neutral کے لیے اور brown wire جو use کی جاتی ہے وہ line کے لیے use کی جاتی ہے اب یہاں پہ جو start up ہمارا ہے وہ ہی یہاں پہ غلط ہو گیا ہے اور neutral جو ہے وہ ہمارے left side پہ آ رہی ہے تو پھر یہ position ٹھیک ہے okay ہے پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ اپنی situation کے طابق اس کو install کر سکتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں جی next phase میں کہ یہاں پر indoor unit میں مزید کیا mistake ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ grey color کی جو wire ہے یہ اس کی main electric wire ہے اگر ہم اسی کو follow کریں تو یہ grey wire جو ہے یہ دیکھیں یہ نیچے سے گزر کے تو یہاں پہ آ رہی ہے اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ grey wire سے question جو ہے وہ اس پر آ رہی ہے دیکھیں یہاں پر line لکھا ہوا ہے تو line میں آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی blue wire کو دیکھیں نیچے سے گزر کے اس point پہ لگنے کی بجائے directly جو ہے وہ pcb کے اندر جا رہی ہے اور pcb سے پھر لگ کے تو دوبارہ سے پھر یہاں پر return ہو رہا ہے تو یوں یہ cycle چلا ہوا ہے اگر یہاں پر line کی جگہ neutral آئے گا تو یہ پھر ایک مسئلہ ہے ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر return کے لیے wire ہے پھر ایک brown wire ہے پھر یہ جو ہے grey wire ہے اور یہ جو ہے یہ black wire ہے ان کے اوپر جو ہے وہ number بھی لکھے ہوئے ہیں تو number کے مطابق جو ہے وہ ہم اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ ok position ہو جائے گی لیکن mistake کہاں پہ ہو رہی ہے کہ جب یہی wire یہاں پر تو یہ system میں install ہے تو یہ wire یہاں پہ اس کے نیچے آ رہی ہے اور آگے جو ہے ایک اور wire جو ہے اس کے ساتھ attach کر دی گئی ہے تو یہ ایک غلط practice ہے پہلے تو یہاں پہ اس میں joint ہونا ہی نہیں چاہیے اگر مثال کے طور پہ یہ تقریباً ایک foot ڈیڑھ foot کا piece ہے تو اس کو یہاں سے remove کر کے تو directly جو ہے اس wire کو use کیا جائے اس connector کے اوپر پھر position صحیح ہو جائے گی اب اگر ہم اس کو اس کے اندر چھپا دیتے ہیں system کو اور کوئی نیا transition آتا ہے کام کرنے کے لیے تو اس کو تو پتہ نہیں چلے گا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جب تک کہ اس کے اوپر وہ کام نہیں کرے گا properly wires کو detect نہیں کرے گا تب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون سی wire کدھر جا رہی ہے تو یہ ایک غلط practice ہے اور اس کے لیے دیکھیں ڈیڑھ foot کی یا دو foot کی wire کے لیے system کو compromise نہیں کرنا چاہیے اب اس پیغام کو جو ہے وہ بہت serious لیجئے گا کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو unit ہے اگر آپ نے مہنگا ایک unit لیا ہے اور اس میں جو اس کی safety precaution تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جو mistake ہے وہ آپ کو بڑے نقصان کی طرف لے کے جا سکتی ہے تو اس لیے یہ ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ technicians کی تو ہوتی ہے جو کی install کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو ہوتی ہے جس کی چیز ہے یعنی کہ جو مالک ہے اس کی ہے کہ وہ اس چیز پر نظر رکھے کہ کیا جو کش یہاں پر install کیا جا رہا ہے اس کو proper way پہ اور proper طریقے کے ساتھ کیا جا رہا ہے اگر زیادہ جوڑ لگ رہے ہیں زیادہ connections آ رہے ہیں خاص طور پر wire میں تو پھر اس کے لیے چاہیے اس کو کہ وہ کہے کہ یہاں پر throw out ایک wire install ہوگی تو اس میں damage کے chances جو ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے آگے جو pipe install ہوتا ہے اس کو بھی proper طریقے سے اگر اس کو bracing کر کے جو ہے وہ install کیا جاتے ہیں تو وہ ایک اچھا precision ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو aware کیا جا سکے تاکہ جو mistakes ہوتی ہیں وہ کم سے کم ہو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو پہ click کریں